حضرت عبدالبین حمید محمود رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما کی خدمت میں حاجر تھا کہ ایک شخص حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما کے پاس آیا اور عرض کی حضور ہم بہت سے لوگ حج کرنے آئے ہیں صفا و مروہ کی سائے کے دوران ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے گسل و تکفین وغیرہ کے بعد اسے قبرستان لے جایا گیا جب اس کے لئے قبر کھو دی تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک بہت بڑا ازدہہ قبر میں موجود ہے ہم نے اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھو دی وہاں بھی وہی ازدہہ موجود تھا پھر تیسری قبر کھو دی تو اس میں بھی وہی خوفناک صاحب کنڈلی مارے بیٹا تھا ہمیں بڑی پریشانی لاحق ہوئی اب ہم اس میت کو وہی چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں مسئلہ تریافت کرنے کے لئے آئے ہیں کہ اس خوفناک صورتحال میں کیا کرے تو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا وہ ازدہہ اس کا برا عمل ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا تم جاؤ اور ان تین قبروں میں سے کسی ایک میں اسے دفن کر دو اللہ رب العزت عز و جل کی قسم اگر تم اس شخص کے لئے ساری زمین بھی کھوڑ ڈالو تب بھی وہاں اس ازدہہ کو ضرور پاؤ گے وہ شخص واپس چلا گیا اور اس فوش شدہ شخص کو ان کھوڑی ہوئی قبروں میں سے ایک قبر میں دفن کر دیا گیا اور ازدہہ بدستور اس قبر میں موجود تھا پھر جب ہمارا کافلہ حج کے بعد اپنے علاقے میں پہنچا تو لوگوں نے اس شخص کی جوزہ سے پوچھا تمہارا شوہر ایسا کون سا گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو ایسی دردناک سزا ملی اس عورت نے افسوس کرتے ہوئے کہا میرا شوہر گلے کا تاجیر تھا اور وہ گلے میں ملاوٹ کیا کرتا تھا روزانہ گھر والوں کی ضرورت کے مطابق گندم نکال لیتا اور اتنی مقدار میں جو کا بھوسہ گندم میں ملا دیتا یہ اس کا روز کا معمول تھا بس اس ملاوٹ کے گناہ کی اس کو سزا دی گئی ہے اے ہمارے پیارے اللہ عزوجل ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا ہماری قبر میں صاف اور بچو نہ آئیں بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو اور ان کے نورانی جسم سے ہماری قبر منور ہو جائے